اسلام علیکم my youtube family I hope کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ان کے لئے کے چھلکوں کو یوز کر کے اپنی سکن کو کس طرح سے فیر گلوئنگ اور ینگ بنا سکتے ہیں بنینا ہمارے کھانے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن ان کے چھلکیں جن کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں یہ بھی ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں بنینا پیل میں آئرن زنگ بہت زیادہ مقدار میں مجود ہوتا ہے جو کہ سکن کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ سکن پر میجی کا کام کرتے ہیں ان چھلکوں میں بے شمار نیوٹرنز اور ویٹمینز پائے جاتے ہیں جس سے سکن فیر گلوئنگ ینگ اور ہیلدی ہوتی ہے اور اگر آپ انہیں ریگولرلی یوز کرتے ہیں تو یہ کافی حد تک جوریوں کو ختم کرتے ہیں سکن سے ایجنگ سائنس کو ریڈیوز کرتے ہیں اس کے علاوہ دارک سپورٹس دار سرکلز پگمنٹیشن کو بھی ریڈیوز کرتے ہیں اور اگر آپ کی سکن بہت زیادہ لوس ہو رہی ہے تو یہ سکن کو ٹائٹ بھی کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے ہم نے کس طرح سے یوز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے سب سے پہلے تو آپ نے کیلے کے چھلکے لے کر ان کو چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے ان کو کٹ کر لینا ہے تاکہ یہ آسانی سے سکن پر اپلائی کیا جا سکے اور جب بھی آپ نے اسے یوز کرنا ہے تو آپ نے ایک کیلے کا چھلکا لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے کافی کافی تو ہر گھر میں مجود ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو اس طرح کا ساشا ٹین روپیس میں ملے گا اور آپ اسے تین سے چار دن تک یوز کر سکتے ہیں کافی سکن کو انسٹنٹ گلوئنگ فیر بناتی ہے ڈارک سپورس پگمنٹیشن کو ختم کرتی ہے ڈارک سرکلز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کی آپ نے تھوڑی سی کوانٹیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر اس طرح سے ایڈ کر دینی ہے نیسٹ آپ نے لینا ہے ہنی ہنی جو ہے انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے سکن پہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی پرابلم ہو تو اسے ٹریٹ کرتا ہے سکن کو برائٹ اور فیر کرتا ہے اور اس کی آپ نے تھوڑی سی کوانٹیٹی اس کے اوپر ایڈ کرنی ہے اس کو یوز کرنے کا میتھر بھی بہت ایزی ہے آپ نے اس چھلکے کو اپنے پورے فیس پہ رب کرنا ہے پانچ منٹ تک آپ نے اسے اپنے فیس پہ رب کرنا ہے اس کے بعد آپ اسے ٹونٹی فائی منٹ اس کے لئے اپنے فیس پہ لگا رہنے دیں اور پھر واش کر لیں اور اس کو آپ نے ڈیلی یوز کرنا ہے اول سکن ٹائپس کے لوگ یوز کر سکتے ہیں اور ڈیلی یوز کریں آپ اسے اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا ون ویک آپ اسے ریگولرلی یوز کر کے دیکھیں آپ خود ریزرڈ دے کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی سکن بہت ہی گلوئنگ فیر اور برائٹ ہو جائے گی آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہو انشاءاللہ میں اس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ